بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھنے کا طریقہ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اس کی پیئر بغیر اند تک دیکھیں کہ میں آپ کو بہت زیادہ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی کہ کس طرح سے زیادہ مکھن تیار کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے بہتر طریقے سے مکھن کو نکالا جا سکتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا مکھن تیار ہوا ہے اور یہ ہوم میڈ ہے بلکل کیمیکل سے پاک ہے اور اس کے اندر نہ ہی نمک شامل ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا میتھرڈ تیار کرنا ہے یہ تقریباً ایک ہفتے سے دس دن تک کی ملاب مل آئی ہے ایک لٹر دور کے اوپر سے اتاری ہوئی تو آپ سب سے پہلے بلینڈر کے اندر اس کو ڈالیں گے آپ چاہیں تو آپ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس سے بھی بن جائے گی اس سے آپ کو تھوڑی سی ہاتھ کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی جتنی بھی بلائی آپ کی کٹھی ویو آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی دہی ڈال کے اس کو آپ دہی ہی تینا پہلے جمع بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ڈریکٹل بھی اس کی مکھن تیار کر سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے اگر تو آپ درمیانے موسم میں یا گرمیوں میں مکھن بنا رہی ہیں تو آپ نے یا کھنڈا پانی استعمال کرنا ہے اور اگر آپ سردی کے اندر بنا رہی ہیں تو آپ نے گرم پانی استعمال کرنا ہے یہ جو ٹپ ہے آپ نے یاد رکھنی ہے اگر سردیوں میں بنا رہی ہیں تو گرم پانی اور اگر آپ مکھن گرمی میں بنا رہی ہیں تو یا کھنڈا پانی آپ استعمال کریں گے استعمال پانی ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد آپ نے تب تک بلینڈ کرنا ہے کہ جب تک اوپر یہ دیکھیں مکھن خود ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے تب تک بلینڈر کو چلاتے جانا ہے لیکن درمیان میں روک روک کر چلائیے گا کانٹینیوزلی مت چلائیے گا تھوڑی دیر پانچ منٹ چلالیں تین منٹ چلالیں روک دیں پھر بند کر دیں پھر چلالیں اس طریقے سے کیجئے گا یہ دیکھیں اوپر خود ہی کٹھا ہو گیا تھا اور جو چھوڑ چھوڑے ذریع جائیں ان کو بھی آپ ہاتھ سے کٹھا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر سے لسی جو ہوگی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اور آپ نے ایک برف پالا پانی لینا ہے کسی باؤل کے اندر اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اندر سے دبا دبا کے برف پالے پانی کے اندر اس کی جو لسی ہوگی وہ آپ نے اچھے طریقے سے نکال دینی ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو نچوڑ رہی ہوں اور یہ ایک لیٹر کی ایک ہفتے کی تقریبا ملائی ہے جس سے کہ اتنا دھر سارا مکھن تیار ہو گیا ہے اور آپ اس سے دیسی کی بھی تیار کر سکتے ہیں یہ تقریبا ایک کلو کے قریب مکھن ہے اور یا اکھ تھنڈے پانی میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا مکھن ہارڈ ہو جاتا ہے پھر اس کو کابو کرنا یا پکڑنا ہاتھ میں آسان ہو جاتا ہے اور یہ جوڑ جاتا ہے آپس میں لیکن اگر آپ کا مکھن اچھے طریقے سے بنائے تو یہ خود ہی اوپر سے ایک گولا سا بن جائے گا آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آپ یہ ٹپ دونوں یاد رکھئے گا اگر سردی میں مکھن بنائیں تو پھر آپ گرم پانی ڈالیں گے اور اگر گرمی میں بنائے تو تھنڈا پانی ڈالیں گے اب یہ دیکھیں یہ مکھن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ سے اس کے اندر میں نے اب اس کے اندر پیک کر کے اب اس کو میں جمع کے بھی آپ کو دکھاؤں گی جس طرح بزار سے مکھن ملتا ہے تو اس کے اندر ہم نے بالکل نمک نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا اور یہ میں رکھوں گی تقریباً اوور نائٹ یا پھر ایک دو گھنٹے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے جم گیا تھا مکھن اور آپ اس کو اب کٹ لگا سکتے ہیں جس طرح سے بزار کا مکھن ملتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون لیکن میں نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہائی بریڈ پریشر مریض جو ہوتے ہیں ان کو لیے نمک زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھا مکھن ہوم میڑ مکھن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ملائی سے اور میرے چینل پہ دہی کے ساتھ مکھن کیس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی ریسپی موجود ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لینک ڈال دوں گی آپ وہ بھی چیک کر لیجئے گا تینکو سو مچ اور اللہ حافظ